میرے آقا علیہ السلام جس وقت تشریف لائنا وہ دور کیسا تھا حضرہ سمجھئے گا جہالت کا دور ہے مگر عرب کے ان لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناس تھا ان کو اپنی گفتگو پر بڑا ناس تھا عرب کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ عربی ہی بولتے ہیں کہ باقی ساری دنیا گھونگی ہے ہم عجمی جو آج بھی اپنے آپ کو شوق سے کہتے ہیں وہ عربی ہم عجمی عجمی گھونگے کو کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں دو طرح کی لڑائیاں ہوتی تھی تلوار سے بھی لڑائی ہوتی تھی اشعار سے بھی لڑائی ہوتی تھی یعنی وہ الفاظ سے اپنے جملوں سے دشمنوں پر حملہ کیا کرتے تھے اور سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت حسان بن ثابت کی قسمت پر ہماری جانِ قرمان یہ نبی پاک کی نات لکھنے والے صحابہ تھے تو جب جنگ ہوتی تھی تو میرے آقا حضرت عبداللہ بن رواحہ سے ایک بار فرماتے ہیں اے عبداللہ بن رواحہ تم اشعار کہو تمہارے اشعار جو ہیں وہ دشمن کے لیے تیر کی مانند ہے یعنی یہ ایسی نبی پاک کی بدھا بیان کرتے اور مسلمانوں کا اشعار کے ذریعے جذبہ بڑھاتے تو بہرحال یہ انٹیلیکشولز کا فسحہ اور بلغہ کا دور تھا ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا میرے آقا اس وقت تشریف لائے اب ان کی اس فساحت و بلاغت کا جواب دینا تھا ایک ایسی دلیل ہونی چاہیے تھی بڑے بڑے ماسٹرز آف لینگویج جو زمانے میں موجود ہیں اللہ کریم نے میرے نبی پاک کے قلبِ اقدس پر قرآن نازل فرمایا جب نبی پاک قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے وہ حیران ہو جاتے تھے ایسٹونشٹ وہ کہتے ہیں کہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے ایسی فساحت و بلاغت کہاں سے آگئی اور اللہ اکبر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی استاد نے ان کو پڑھایا ہے جب یہ اتنی فصیح و بلیغ بات کرتے ہیں نہیں جناب اللہ کے نبی کو خود اللہ عز و جل نے تعلیم اتا فرمائی ایسی فساحت اتا فرمائی کہ جب نبی ابباگ گفتگو فرماتے ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ ہوتا جب ہی تو سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں آقا میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زمان نہیں بولنے والے بڑے آئے مگر حضور آپ کی زبان کی بات کیا ہے آپ کے کلام کی بات کیا ہے میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زمان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے 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 انٹلیکچولز بیٹھتے تھے مگر ایسے ہو جاتے جیسے گم سم جاری نہیں بچتی تھی تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں اب اس زمانے کے لوگوں کا تو جواب ہو گیا مگر نبی پاک کا دور اس دور تک باقی نہیں تھا صبح قیامت تک میرے آقا علیہ السلام کا دور ہے اب تو سائنس کا دور آ گیا مہینوں کا سفر منٹوں میں تے ہونے لگا گھنٹوں میں تے ہونے لگا اب جناب ائرکرافٹ میں سفر ہونے لگا راکٹس آ گئے اب تو مریخ پر پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے آج کا کوئی سائنس دان کہتا آج کا کوئی جناب موڈرن انسان کہتا کہ ہر دور کے جناب کمال کے سامنے نبی کو موجزہ دیا گیا یہ بتائیے اگر آپ کے نبی سچے ہیں تو سائنس کا جواب کیا ہے اس ٹیکٹیکل ورلڈ کا جواب کیا ہے اللہ اکبر میرے آقا کو اللہ عزبجل نے جو میراج کا موجزہ اتا فرمایا ہے یہ رہتی دنیا کی سائنس کو جواب ہے ذرا بتائیے تو صحیح زمین سے لے کر پہلے آسمان کا فاصلہ فائف ہنڈرڈ یئرز ہے آج بھی جناب بتائے میں پڑھ لاتا پشلے دنوں تیس کروڑ مائل سے زیادہ جو ہے وہ ارت سے مارس کا ہے مریخ کا ہے چھے مہینے آج اس سیٹل لائٹ کو لگتے ہیں جو نجانے ہزاروں کلومیٹر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے اس سات آسمان پھر صدرت المنتحہ پھر جنت کے طبقات جہنم کے معاملات کا مشاہدہ کیا اللہ سے گفتگو کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی اللہ اکبر بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کی میرے آقا یہ سارا سفر کر کے آتے ہیں ٹائم کتنا لگتا ہے آپ کو یہ معلوم ہے یہ کتنی دیر میں سفر ہوا لوجیکلی علماء کہتے ہیں یہ ہزاروں سال کی جرنی تھی یہ ہزاروں سال کا سفر تھا مگر نبی پاک جب واپس آتے ہیں تو بستر ابھی بھی گرم ہے کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے آقا وضو کر کے گئے تھے واپس آئے تو جو وضو کا پانی بہ رہا تھا وہ ابھی بھی بہ رہا تھا سردیوں میں آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا جب فجر کے لیے آپ اٹھتے ہیں بستر تھوڑا سا گرم ہوتا ہے بچٹے ایک فیو سیکنڈز تھوڑی دیر کے بعد بستر کا گرمی جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت رک گیا تھا وقت چلا ہی نہیں ہے آقا یہ سارا سفر کر کے واپس آئے ہیں اب ذرا عشق کی زبان میں اس کا جواب لے لو عشق والے کہتے ہیں بات یہ ہے دیکھیں نا آپ کی میری گھڑی ہے اس کا سیل نکال لیں ٹھیک ہے تو گھڑی رک جائے گی نا پھر سیل ڈال دیں تو ٹک 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 کر کے چلنا شروع ہو جائے گی عشق والے کہتے ہیں بات یہ ہے نبی پاک تو سارے جہان کی جہان ہے نا دراصل جان چلی گئی تھی جہان رک گیا تھا آقا واپس آئے جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی ارے جان ہے تو جہان ہے بتائیے دنیا کتنی ترقی کر لے مگر میرے آقا کا یہ موجزہ یہ رہتی دنیا کے لیے وہ سوال ہے اور جواب بھی ہے عشق والوں کے لیے کہ ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالبے بیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا